اپنے دونوں پروں کو ماباب کی خدمت کے لئے بچھا دو پر کہاں ہیں دونوں بازو دونوں بازو اپنے ماباب کی خدمت کے لئے دھیلے کر دو بچھا دو جناح حضر اللہ کا مطلب اس طرح ان کی خدمت میں لگے رہو جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے جس طرح کوئی کمزور ملازم اپنے بوس کی خدمت کرتا ہے اس کے آگے سر سر کرتا ہے جی حضوری کرتا ہے اصل مقام تو یہ ماباب کے لئے اپنے دونوں بازو کو ماباب کی خدمت کے لئے اس طرح بچھا دو جس طرح بچپن میں ماباب تمہارے لئے کہا بیٹا بیٹا جلدی میرے گود میں آ جاؤ اب بچہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو باپ یا ماں بھاگ بھاگ کے آ کر انہیں اس طرح دونوں بازو سے اٹھا کر گود میں لے لیتے ہیں کندوں پہ بٹھا لیتے ہیں سر کو چوم لیتے ہیں پشانی کو چوم لیتے ہیں گال پہ بوسہ دے دیتے ہیں جو رحمت جو محبت بچپن میں آپ کو ملی تھی جو ماباب نے آپ کے ساتھ کیا تھا رب العالمین نے قرآن کریم کے اس مقام پر فہی نقشہ کھینچا اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُرْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ان تھک محنت کر کے اور سردی گرمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر طریقے سے محنت کر کے کمائی کر کے تمہیں پالا پوسا تمہیں تعلیم دی تربیت دی فرمایا کہ آج وقت آیا ہے کہ یہ باپ تیری خدمت نہیں کر سکتا یہ ماں تیری خدمت نہیں کر سکتی آج تُو اپنے بازوں کو ان کے لیے ایسے بچھا دو جس طرح بچپن میں یہ تیر بھی بچھایا کرتے تھے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اگلا جملہ اشارت فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بھی زور لگا لے جتنی بھی کوشش کرے وہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے لوگوں نے اپنے ماں کو کندوں پر اٹھا کر جناب عمرہ کروایا بیت اللہ کا تواف کروایا اور پھر پوچھا کہ حضرت کیا ماں کا حق ادا ہو گیا ہے میرے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پیدائش کے وقت تیری ماں نے تکلیف سے جو ایک آہ بری تھی ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا تو فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو بچھاؤں اپنے بازوں کو بچھاؤں ان کے لیے ذلت کے ساتھ ان کی خدمت کرو اس لیے کہ یہ ذلت نہیں ہے اسی ذلت میں تو عزت ہے اسی ذلت میں تو جنت ہے اسی ذلت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری ہے اور فرمایا خدمت کر کر کے کر کر کے اپنا مال اپنی جان کے ساتھ اس کے بعد جب تھک جاؤ بے بس ہو جاؤ اور جب تمہاری خدمت ختم ہو جائے تو فرمایا پھر کیا ہو سکتا ہے میں فرمایا اب ادا نہیں ہوا لہذا اب کیا کرنا ہے وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیْرَا یا ربِ کریم ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرما تو گویا کہ انسان نے اپنی بے بسی کا رب العالمین کے سامنے اظہار کر دیا ہے کہ اب ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا وہ میرے بس میں نہیں ہے میرے بس کی بات نہیں ہے لہذا میں رب سے درخواست کرتا ہوں رب سے دعا کرتا ہوں وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیْرَا کہ یا ربِ کریم جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پانی میں گرنے سے بچایا آگ میں جلنے سے بچایا پتھر سے گرنے سے بچایا جنابِ والا جسم کو مادور ہونے سے بچایا اور لوگوں کی سختیوں سے ہمیں بچایا جانوروں کے نوچنے سے کٹنے سے ہمیں بچایا یا اللہ اس وقت تو ان پہ رحم فرما جس طرح یہ بچپن میں ہم پہ رحم کرتے تھے وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیْرَا تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ماباپ کی خدمت اور ان کی رضا مندی کا فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالدین وَسَخَةُ الْرَبِّ فِي سَخَةِ الْوالدین کہ اللہ کی رضا مندی ماباپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی ماباپ کی ناراضگی میں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ دیرے لیے جنت کا ایک مضبوط دروازہ ہے چاہے تو اس کو توڑ دے اور چاہے تو اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے تو اس دور میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے آج حاجی بننا آسان ہو گیا ہے عمرہ کرنا آسان ہو گیا ہے جناب والا نماز پڑھنا آسان ہو گیا ہے عہدے پہ بیٹھنا آسان ہو گیا ہے پیسہ خرچ کرنا آسان ہو گیا ہے لیکن ماباپ کی خدمت کرنا مشکل ہو گیا ہے ماباپ کی تابداری ہمیں مشکل لذر آتی ہے لہذا جو رب العالمین کی ان آیت کا تقاضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اور ان کی محبت کا تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ماباپ کی عزت کریں ان کا احترام کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماباپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اب بھی ان کو رازی کرنے کے لیے موقع موجود ہے ان کی دوستوں کا ان کے تعلق والوں کا خیال کیا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کو سلام کیا جائے ان کی خدمت کی جائے تو اور اپنے گدرے ہوئے ماباپ کے لیے استغفار کیا جائے ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے تو پھر وہ بچے وہ لوگ بھی اپنے ماباپ کے فرما مرداروں میں شامل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن کے گزرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے ان کے لیے زیادہ دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے مآخر دعوانا الحمدلہ